اسلام علیکم گائیز آپ دیکھ رہے ہیں نواب بلوگ اور میں محاطف نواب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ آپ کو خیر و حافظ رکھے آمین تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے منجمنٹ انجینئر کمرے میں ہوتے ہیں تو کمرے میں رونکس ہی لگی ہوتی ہے نا شگر ملہ لگا ہوتا ہے تو آج کو بلوگ یہ ہے انہی کے نام ان کو مس کر رہے ہیں بہت وہ نہیں ہے ابھی انتائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کل سے ہمارے ساتھ نہیں رہے اور کہتے ہیں نا تم نہ صحیح تمہارے یادیں صحیح یہ ان کے لائے ہوئے کینو مالٹے ہم کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے انجینئر واپ صاحب ہیں ٹھیکے دار بھی ہیں مطلب کہ کنسٹرکشن کا کام وغیرہ جو بھی ہو کرتے ہیں تو ٹھیکے پہ ٹھیکے دار ہو گئے اس کے علاوہ پراپٹی کا کام بھی کرتے ہیں فائلیں وغیرہ ایکس وائز ایڈ جو بھی مطلب پراپٹی کا کام ہے اسلامباد میں کہیں بھی آپ کو پلارٹ چاہیے یا آپ کو کسی سوسائٹی کی فائل چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم ابھی یہ سکرین پہ نمبر چل رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو ابھی پوچھتے ہیں واپ سے کہ وہ مینجمنٹ انجینئر صاحب کو کس طرح یاد کر رہے ہیں ہاں واپ بھئی اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ اکلہ اکلہ دو نہ کھانا یہ چاہر مجھے بھی کھلا تو آپ دیکھ رہے اس ٹائم نواب بلاگ اور آتف نواب وہ آپ کو جو کونی میں نظر آرہا ہے یہ آتف نواب ہے اور یہ جو آپ کو سامنے بلکل فرنٹ پہ نظر آرہا ہے یہ ہے عبدالوہاب انجینئر عبدالوہاب انجینئر عبدالوہاب منٹی پروفیشنل کے کام کرتے بلکل یہ UET کے UET ٹیکسلا نام تو سنائی ہوگا نام تو سنائی ہوگا آل ان ون آل ان ون ہے عبدالوہاب سیمپل ورڈ سو امیدی آپ سب خریت سے ہوں گے اس کے علاوہ ہم کام کرتے ہیں ایک کنسٹرکشن کے کوئی بھی وید مٹیریل لیبر ریٹ کا کوئی بھی کام ہو وہ ہم تسلی بخش آپ کو دے سکتے ہیں کوئی بھی ہمارا اس طرح کا کسٹومر ہو تو انشاءاللہ مطمئن ہو کے ہم سے کام لے گا اس کے علاوہ ہم کرتے ہیں پروپرٹی کا کام کوئی بھی بندہ انویسمنٹ کرنا چاہے تو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا تھا کہ جس ٹائم بھی انویسمنٹ کرنی ہے تو جب پروپرٹی کی ویلیو جو بلکل ڈاؤن ہوتی ہے اسی ٹائم آپ انویسمنٹ کیا کریں ٹیک ہے تو میں اپنے پیاروں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ ابھی یہی ٹائم میں آپ لوگوں کی انویسمنٹ کرنے کا کیونکہ اس ٹائم میں پروپرٹی بہت ڈاؤن اس ٹائم اگر کوئی بندہ انویسمنٹ کرے تو کل کو وہ سونا بن جائے گا اب بات یہ ہے کہ ہمارے منجمنٹ انجنیرٹ صاحب ادھر تھا وہ ابھی اس موقع پر نہیں ہے اس کو ہم بہت مس کر رہے انتہائی افسوس کے ساتھ اس کو مس کر رہے کل سے وہ نہیں رہی ہے ذکر زیادہ کیا تو مجھے رونہ آئے گا وہ بات نہیں کر سکوں گا غلط بات نہیں کرنی تو لہٰذا یہ اس کی زندگی اتنی تھی اس کی زندگی اتنی تھی اللہ اس کو مغفرت برمائے اس گوندے کو تو بات کر رہے تھے ہم پروپرٹی کے حوالے سے وہ چکلالا ایر بیس کے پاس اس کا نام ہے پٹیالا پترہ نام مجھ سے بھول گیا تھا پتریاتا چکلالا ایرکورٹ کے ساتھ نہیں ہے وہ ادھر نیو مری میں ہے پتریاتا میں وہ بنا رہا ہے سوسائیٹی تو وہ نواب علاق آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کی طرح سوسائیٹی بن رہی ہے جسے آپ کہتے ہیں خوابوں میں خوابوں کی تعبیر نہیں خوابوں کا گھر تو اسی طرح آپ اسی سوسائیٹی میں خوابوں کا گھر بنا سکتے ہیں تو جیسے ہی وہ سوسائیٹی لاؤنچ ہوگی انشاءالا آپ کو بتائیں گے اور ویسے کافی دیر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو منیجمنٹ انجینئر تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں انتہی افسوس کی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ اسے لمبی زندگی دے وہ کہیں گیا ہوا ہے آ جائے گا کل پر سو جیسے آپ سمجھ رہے تھے اوپر کیا ہے اوپر اوپر ہاں اسلامباز ہے کافی اوپر کیونکہ وہ گیا ہے مری تو ادھر وہ سوسائیٹی لاؤنچ کرنے لگا ہے اس کے سلسلے میں باگ دور میں لگا ہوا ہے اور دوسرے بھی کوئی کچھ اس کے کام ہے کیونکہ وہ ابھی تقریباً بہت جلد سی ڈی اے میں مطلب کہ اس کے انٹری کرنے والا ہے اپوائنٹ ہونے والا ہے تو انشاءاللہ اللہ اسے کامیابی دے ہم مس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور بھی آپ کو بندہ کم نظر آ رہا ہو کم ان کی جگہ پہ تو ہمارا میمان آیا ہوا ہے تو انہیں بھی مس کرتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی پائنٹیں لگا لیتے ہیں ہمارے منیجمنٹ انجنیئر اس کو کم مس کر رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ایکٹیو جسے کہتے ہیں وہ بھی یہاں شگر ملے والا نہیں بس سابرین سا بندہ ہے خاموش سا جو ہز ہے اس کے ساتھ ہز گیا جو رو ہے اس کے ساتھ رو گیا اور ان کے بارے میں ہمارے انجنیئر عبدالواب کا فرمان ہے کہ وہ صرف سوچتے کہاں تک ہے اپنے پانچ فٹ اپنے فرنٹ اور پانچ فٹ اپنے بیگ پہ باقی دنیا میں جو بھی ہوتا رہے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو لہذا انہیں بھی یاد کر رہے ہیں کل انشاءاللہ پھر سے اسی کمرے میں رونکے لگیں گے پھر سے انشاءاللہ ہم بلوگ بھی بنائیں گے تو باقی انجنیئر عبدالواب کے بارے میں تو آپ کو بتا چکے ہیں اگر کوئی کہیں پہ بھی آپ کو انویسمنٹ کرنی ہے بے شک آپ فائلیں یا پلارٹس ان سے نال ہیں اگر آپ نے کہیں انویسمنٹ کرنی ہے تو ایک بار رابطہ ضرور کریں کیونکہ آپ ہمارے لئے کافی ہمارا اچھا مشورہ آپ لوگوں کی مستقبل کا دانہ کیونکہ آپ ہمارے بہت اچھے اور پیارے دوست بھائی سب کچھ ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی دوست ہمارا کوئی بھائی کسی گلت جگہ پہ پیسے انویسٹ کرے یا اپنے پیسے فسائے تو اس سے پہلے آپ نے ایک بار ہمارے واپ صاحب سے ضرور رابطہ کرنا ہے باقی واپ بھائی جو بوزے تو دو جملے واجد صاحب کے یاد میں اور دو جملے ہمارے پتریاٹہ کے مننجمنٹ انجنئر کے بارے میں واجد صاحب کو ہم میس کر رہے ہوتے جس ٹائم ہمارے گھٹروں کے کوڈائی ہو رہی ہے گھٹروں کے کوڈائی اور جب کڑائی بھی پڑے جب کڑائی کڑائی اچھی بناتا ہے بڑے مزے کی بناتا ہے بڑے مزے کا اگر آپ بولیں گے تو ہم اس کی ریسیپی بھی شیئر کریں ہمارا ایک میمان تو آیا ہوا ہے لیکن وہ نہیں یہ کڑائی بنانے کے لیے تو اس کو ہم اس ٹائم بہت مز کر رہے ہیں تو اگلا دو جملے جو ایک وہ دوسرا ہمارا منیجمنٹ انجیریٹ صاحب کے لیے پتریاتے گئیں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ ہمارے درمیان ادھر حاضر ہو کیونکہ ہم اس کو بہت یاد کر رہے ہیں ادھر اور اس کے بغیر ہمارا جینا ہی جگہ سے بہت مشکل ہوگی ہے وہ آ جائے تو رونے خیبی ہوگی خوشیہ ہوگی انشاءاللہ وہ ایک بار پھر ہمارے سامنے ضرور ادھر تشریف لائے گا اور ہمارے میپلوں میں وہ ایک سجنے والا کردار ادا کرے گا کل تک کے لیے یادت دیجئے کل کے ویلوگ میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیار رکھئے گا ایک بار پھر منیجمنٹ انجینئر پتریاتے والے کو مسٹر ریان کو ہم بولیں گے تم نہ صحیح تمہاری یادیں ہی صحیح تمہاری یادیں ہی صحیح وہ تقریباً ایک درجن کینو لے آیا تھا تو وہ ابھی تک چل رہے ہیں دو دن ہو گئے کل آئے گا تو کچھ نہیں مرے گا اور اس ویڈیو کے ذریعے ہم اسے پیغام دیتے ہیں کہ ایک درجنور بھی لے آیا شکریہ